بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے یعنی منت کرنا انسان کا ذکر ہے اور صلح دینا اللہ کا ذکر دو بٹا ایک سفاہ پروے پروفیسر صاحب قرآن میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے نیز ذکر و تسبیح کا قرآنی محفو کیا ہے ناجدنگ آج کے حالات کے مطابق یہ سوال بہت اہم ہے آج ساری مسلم دنیا کی سببات چھوڑیں صرف پاکستان میں لاکھوں انسان ذکر و سکار میں مصروف ہیں اور مطمئن ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے مگر ایسا نہیں ہے اگر وہ خوش ہو رہا ہوتا تو آج مسلمان دنیا میں اس طرح جلل و خواب نہ ہوتے اور وہ ذوال و سکار کا شکار نہ ہوتے آج مسلمان پر غیر قومیں ظلم و جبر نہ کرتیں آج مسلمان خوشحال و خشوار جنجے بزارے ہوتے غیر قومیں جبر ظلم سے ان کی عورتوں کے اسمدری نہ کرتیں اور بچوں کو کتوں کا لکمہ خوراک نہ بناتیں وہ ظالموں کے تیش نیش کر دیتا ان کے برود کے ٹینکر تباہ کر دیتا ان کے ٹرون ہم نے روگ دیتا ان کے راکتوں اور بوموں کو نکارہ کر دیتا ذکر و سکار کا کرنے والے بیتیرہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ امریکہ تباہ کر دے بارت کو تباہ کر دے اسرائیل کو تباہ کر دے عراق اور افغانستان کو امریکہ سے ازاد کر دے فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیلی ظالمہ سے ازاد کر دے کشمیر کے مسلمانوں کو بارتی جنجوں سے ازاد کر دے مگر اللہ ان کے دعاوں پر کان نہیں داتا کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زبانی ذکر و اذکار شروع دن کی مدد پر پہنچے گا مگر ایسا ملکی نہیں اب سوال ہے کہ ذکر کا اثر طریقہ کیا ہے اس کو آپ ایک مسار سے سمجھنے کی کوشش کریں فرض کریں کہ ایک گھر میں دو بھئی رہتے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں ایک کے وہی نظریات ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں مگر دوسرا بھئی ذکر کا یہ طریقہ اپناتا ہے کہ جس گھر کے ایک کبرے میں ایک بھئی بیٹھ کر اللہ اللہ کے تصویح کر رہا ہے اسی گھر کے سہر میں ایک بھئی عام کی گھٹلی بیج دیتا ہے پھر ہر صبح اس کو پانی دیتا ہے چنگ دنوں میں گھٹلی سے ایک پودا نکلتا ہے اور وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بے ساختہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ اب وہ اس پودے کے گلد بارڈ گاتا ہے کہ یہ حادثہ ازمانہ سے محوظ رہے اس کی نشمائی کے لئے مخصف طریقے اپناتا ہے وہ ہر روز اس پودے میں ایک تبدیلی دیکھتا ہے اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے جو جو درخت کو وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اللہ کی قدرت و نذرت کی تعریف میں خوبصورت الفاظ میں اسے نکالتا ہے ایک دن اس درخت پر خل پھول لگ جاتے ہیں جس کی اپنی مہک ہوتی ہے جن میں روح پرور تازگی ہوتی ہے اس کو ایک عجیب سے اپنا ہوتا ہے دل میں خوشی ہوتی ہے وہ اللہ کی مداصرائی میں اور مگن ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن میں اس درخت پر چھوٹے چھوٹے عام دیکھتا ہے وہ فرد و مسارے سے دوستوں پر دکھاتا ہے کہ ادھر آؤ اللہ کی رہمج دیکھو سب خوش ہوتے ہیں اللہ کی تعریفوں تحصیف کرتے ہیں پھر کچھ ہی دنوں بعد عام رنگ پکڑتے ہیں اور اللہ کی سنائی کا زندہ ثبوت مظر آنے لگتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں ہم پاکر مٹھی ہو جاتے ہیں وہ عام کھاتے ہی سجدے میں گل جاتے ہیں اور سبحان اللہ کا وز شروع کر رہتے ہیں اور پہروں سوچتے ہیں کہ عام کی ایک گھٹلی بے جان گھٹلی میں اتنا بڑا درخت کی شاخیں شاخوں پر پھول پھولوں پر عام اور عاموں میں رنگ اور گلزر یا اللہ یہ سب کیا ہے یہ سب تیری قدرت ہے یہ سب تیری قبریائی ہے یہ کی آنکھوں میں آنسو تیرن لگ جاتے ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے پھر سریجے میں گر جاتے ہیں تو یہ ہے اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ جس میں اللہ کی تعریف و تصحیح اور انسانیت کی بلائی بھی ہے اور یہ ہیں وہ اللہ کے دوست جنہوں نے وہنو خدروں میں بیٹھ کر اللہ کے نعرے نہیں لگائے اللہ کی تصویح نہیں گمائیں بلکہ ایسے کام کیے جسے ان کا بلا ہوا اور انسانیت کا بلائی بھی جس سے اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی منکشف ہوئے اور کائنات کے مخفی خزانوں کا علم بھی نکھر کر سامنے آیا اور یہ ہی ہے وہ ذکر جو اللہ کے پسند ہے نہ کہ وہ جو ذکر جو گاگے کونوں خدروں میں کیا جائے یا وہ ذکر جو محجدوں میں ہاں کھوکے نعروں کے گوئی میں دب کریا جائے یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمانوں نے ایسے ذکر کیا ہوتا جو آج ان کے ملکوں میں خوش آلی اور شادبانی ہوتی جو ذکر کی فراوانی ہوتی چورو پر خوشوں کی روانی ہوتی یہ ارتقاء کی بلنجے پر چھوڑے ہوتے یہ نہ کسی کے دست نگر ہوتے اور نہ کسی کے محتاج یہ قوت کا بمبار طاقت کے فرسشمہ ہوتے یہ آج دنیا میں سر بلند اور سر فراز ہوتے آج نہ ان کے کوئی شہر برباد کرتا نہ کوئی ان کی محضے میں سوار کرتا آج نہ کوئی ان کے عورتوں کے اسپر دری کرتا اور نہ کوئی ان کے نوجوانے پر نسل کشی کرتا آج نہ کوئی ان کے بلوں کو رونتا اور نہ کوئی ان کے بچوں کو کتوں کے آبے ڈالتا آج جن قوموں نے کون و خدروں میں والا ذکر کیا ہے وہ طرح سے قادر کر دی گئی ہیں اور جن قوموں نے کائلہ سے رزق و طوالہ ہی اثر کرنے والا ذکر کیا ہے وہ آسمان کی بلندے پر شہر رہی ہیں کونے خدروں میں ذکر کرنے والے نہ نہ نفکار خدا کی نعمتوں کے لئے دوسروں کے متعاج ہوتے ہیں جبکہ کائناتی قوتوں کے حصول کا ذکر کرنے والے نہ صرف اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں بلکہ اپنی قوم و ملت کو بھی مستفید کرتے ہیں آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کے ایک اتحج اور متحج متحاج قوم پساند ہے یا خوددار اور خودکفیر قوم پساند ہے اور یوں اللہ کے دوست کون ہوا کونے خدروں میں ذکر کرنے والا یا اللہ کی نعمتی حاصل کر کے انسان جیف فلوح بابود کرنے والا اب میں آپ کے سوال کے دوسرے سے پڑھاتا ہوں کہ اللہ بندے کا ذکر کس پہتا ہے پہلے نظریہ کے مطابق تو تو صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں بندہ بندہ کرتا ہے مگر یہ انتہائی مجرد کا خیز بات ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بندہ کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا بندہ کو فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے اس کا سیدھا ساتھا جواب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت سے فائدہ اثر کرے کرنے کی صحیح قابش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو بارابر کر دیتا ہے تو اس طرح نعمت سے اثر کرنے کی کوشش کرنا بندے کا ذکر ہوا اور بندے کی کوشش کو بارابر کرنا اللہ کا ذکر ہوا تو یہ ہے اس آیت کا محوم کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے یعنی میند کرنا انسان کا ذکر ہے اور صلح دینا اللہ کا ذکر دو بڑا ایک صفحہ پروے پروفیسر صاحب قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے نیز ذکر و تسبیح کا قرآنی محوم کیا ہے ناجرین آج کے حالات کے مطابق یہ سوال بہت اہم ہے آج سے ساری مصر دنیا کی پر بات چھوڑیں صرف تاکستان میں لاکھوں سان ذکر اصطار میں مصروف ہیں اور مطمئن ہے کہ وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے مگر ایسا نہیں ہے اگر وہ خوش ہو رہا ہوتا تو آج مسلمان دنیا میں اس طرح جلل و خواہت نہ ہوتے اور وہ دوال حضارت کے شکار نہ ہوتے آج مسلمان پر غیر قومیں ظلم جبر نہ کرتی ہیں آج مسلمان خوشحال و خوشگوار جنجے گزارے ہوتے غیر قومیں جبر ظلم سے ان کی عورتوں کے سندری نہ کرتی ہیں اور بچوں کو وہ کتوں کا لکمہ خراک نہ بناتی ہیں وہ ظلموں کے تیج نیش کر دیتا ان کے برود کے ٹینکیں تباہ کر دیتا ان کے ڈرون حملے روگ دیتا ان کے راکتوں اور بموں کو نکارہ کر دیتا ذکر اصطار کا چننے والے بتیرہ کہتے ہیں کہ یا اللہ علیہ کا تباہ کر دے بارت کو تباہ کر دے اسرائیل کے تباہ کر دے عراق اور افغانستان کو امریکہ سے ازاد کر دے فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیلی ظالموں سے ازاد کر دے کشمیر کو مسلمانوں کو بارتی دلندوں سے ازاد کر دے مگر اللہ ان کے دعاوں اور دعاوں پر کان نہیں داتا کیوں اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زبانی ذکر و ازکار سنوکال ان کی مدد پر پہنچے گا مگر احسان منقی نہیں اب سوال ہے کہ ذکر کا اصل طریقہ کیا ہے اس کو آپ ایک مسائل سے سمجھنے کی کوشش کریں فرض کریں کہ ایک گھر میں دو بھئی رہتے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں ایک کا ہے کہ وہی نظریات ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں مگر دوسرا بھئی ذکر کا یہ طریقہ اپناتا ہے کہ جس گھر کے ایک کمرے میں ایک بھئی بیٹھ کر اللہ اللہ کی تصویح کر رہا ہے اسی گھر کے سہر میں ایک بھئی عام کی گھٹلی بیج دیتا ہے پھر ہر صبح اس کو پانی دیتا ہے چر دنوں میں گھٹلی سے ایک پودا نکلتا ہے اور وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بے ساتھا کیا ہوتا ہے سبحان اللہ اب وہ اس پودے کے گرد بارڈ گاتا ہے کہ یہ حق سید مانا سے محبوظ رہے اس کی نشمائی کے لئے مخصر طریقے اپناتا ہے وہ ہر روز اس پودے میں ایک تبدیلی دیکھتا ہے اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے جو جو درخت کو وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اللہ کی قدرت تو لدرت کی تریف میں خوبصورت الفاظ میں اسے نکالتا ہے ایک دن اس درخت پر پھل پھول لگ جاتے ہیں جس کی اپنی مہت ہوتی ہے جن میں روح پرور پازگی ہوتی ہے اس کو ایک عجیب سے اتنا ہوتا ہے دل میں خوشی ہوتی ہے وہ اللہ کی مداثرائی میں اور مگن ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن میں اس درخت پر چھوٹے چھوٹے عام دیکھتا ہے وہ فرد و مسورت سے دوستوں پر دکھاتا ہے گید راؤ اللہ کی رحمت دیکھو سب خوش ہوتے ہیں اللہ کی تریفوں تصریف کرتے ہیں پھر کچھ ہی دنوں بعد عام رانگ پکڑتے ہیں اور اللہ کی سنائی کا زندہ ثبوت میں علی لگتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں عام پاکر مٹھے ہو جاتے ہیں وہ عام کھاتے ہی سجدے میں گر جاتا ہے اور سبحان اللہ کا وز شروع کر لیتے ہیں اور پہروں سوچتے ہیں کہ عام کہ ایک گھٹلی بے جان گھٹلی میں اتنا بڑا درخت درخت کی شاکھیں شاکھوں پر پھول پھولوں پر عام اور عاموں میں رنگ اور دلزر یا اللہ یہ سب کیا ہے یہ سب تیری قدرت ہے یہ سب تیری قبریائی ہے یہ کی آنکھوں میں آنسوں پہنے لگ جاتے ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے پھر سجدے میں گر جاتا ہے تو یہ ہے اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ جس میں اللہ کی تعریف اور تصریف اور انسانیت کی بڑائی بھی ہے اور یہ ہیں وہ اللہ کے دوست جنہوں نے کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ کے نعرے نہیں لگائے اللہ کی تصویر نہیں جمائیں برکہ ایسے کام کیے جسے ان کا بلا ہوا اور انسانیت کا بلائی بھی جس سے اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی منکشف ہوئے اور کائنات کے ماخی خزانوں کا علم بھی نکھر کر سامنے آیا اور یہی ہے وہ ذکر جو اللہ کا پسند ہے نہ کہ وہ جو ذکر جو گھر کے کونوں خدروں میں کیا جائے یا وہ ذکر جو محجدہ میں ہاک ہو کے نعروں کے گونج میں دب کر آ جائے یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمانوں نے ایسے ذکر کیا ہوتا جو آج ان کے ملکوں میں خوش آلی اور شادبانی ہوتی جو ذکر کی فراوانی ہوتی پھر اوپر خوشوں کی روانی ہوتی یہ تکار کی بلنجے پر شورے ہوتے یہ نہ کسی کے دست نگر ہوتے اور نہ کسی کے محتاج یہ قوت کا ممبار طاقت کا سرسشمہ ہوتے یہ آج دنیا میں سر بلند ہو سر فراز ہوتے آج نہ ان کے کوئی شہر برباد کرتا نہ کوئی ان کی محضے میں سوار کرتا آج نہ کوئی ان کی عورتوں کے اسمہ طریق کرتا اور نہ کوئی ان کے نوزانوں کے نصر کشی کرتا آج نہ کوئی ان کے بڑھوں کو رونتا اور نہ کوئی ان کے بچوں کو کتنوں کے آگے ڈالتا آج جن قوموں نے قوم خدر میں والا ذکر کیا ہے وہ طرح سے قابل کر دی گئی ہیں اور جن قوموں نے قائلہ سے رزق و طوانہ ہی حصر کرنے والا ذکر کیا ہے وہ آسمان کی بلندے پر شوری ہیں وہنے خدر میں ذکر کرنے والے نانا نفکار خدا کی نعمتوں کے لئے دوسروں کے متعاج ہوتے ہیں جبکہ قائناتی قوتوں کے حصول کا ذکر کرنے والے نہ صرف اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں بلکہ اپنی قوم و ملت کو بھی مستفید کرتے ہیں آپ خود شاصلہ کریں کہ اللہ کے ایک پہج اور متعاج قوم پساند ہے یا خوددار اور خود کفیر قوم پساند ہے اور یوں اللہ کے دوست کون ہوا کون نے خدر میں ذکر کرنے والا یا اللہ کی نعمتے حصول کر کے انسان جیف فلوح پر عبود کرنے والا اب میں آپ کے سوال کے دوسرے سے پڑھاتا ہوں کہ اللہ بندے کا ذکر کس طرح آتا ہے پہلے نظرے کے مطابق تو تو صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں بندہ بندہ کرتا ہے مگر یہ انتہائی مجرد کا خیز بات ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بندہ کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا بندہ کو فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے اس کا سیدھا ساتھا جواب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت سے فائدہ حصول کرے کرنے کی صحیحہ قوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشتوں کو باراور کر دیتا ہے تو اس طرح نعمت سے اثر کرنے کی کوشش کرنا بندے کا ذکر ہوا اور بندے کی کوشش کو باراور کرنا اللہ کا ذکر ہوا تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے یعنی میند کرنا انسان کا ذکر ہے اور سیدھا سیدھا